پی ٹی آئی وفت مولانا فضل الرحمان کی رہاشگاہ پہنچ گیا ہے پی ٹی آئی وفت میں بیریسٹر گوھر سلمان اکرم راجہ صدق ایسر اور علی زفر شامل ہیں کیا تفصیلات ہیں ڈیپیٹی بیورو چیف اسلام آباد ازر پاروخ سے جانتے ہیں بتائیے ازر ازر آجی یہ ملاقات اس وقت تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو رہی ہے پیپرس پارٹی کا وفت یہاں پہ موجود ہیں ان میں بیریسٹر گوھر ہیں علی زفر ہیں سلمان اکرم راجہ ہے اور اس کے ساتھ حامد رضا ہیں آسد کیسر ہیں یہ ملاقات مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس وقت جاری ہے آج پی ٹی آئی نے اجازت لے رکھی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن امران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کے حوالے سے لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے اس کی وجوات تو ابھی کچھ ہی دیر بعد سامنے آئے گی پی ٹی آئی رانماؤ کا یہ موقف ہے کہ پانچ ارکان کو اجازت مانگی گئی تھی لیکن بعد میں سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی جس کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہو سکی اب اس وقت ملاقات جاری ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کا یہ وفت ہے اپنی اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ آگاہ کر رہے اور مستقبل کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوگے وہ اس انتہائی اہم ترین ملاقات میں سامنے آئے گے اچھا ازر اجلاسوں کے آقات کار بار بار تبدیل ہو رہے ہیں بتائیے گا کہ اب کابینہ کا اجلاس قومی اسمبلی کا اجلاس سینٹ کا اجلاس اب کب کب تہ ہے جی وفاقی کابینہ کے اجلاس بارہ بجے تہا تھا لیکن اس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے سینٹ کا اجلاس جو کہ پہلے بھی دو دفعہ ایک دفعہ ٹائم اس کا تبدیل ہوا ہے اب ایک مردہ پھر سینٹ کے اجلاس بھی تبدیل ہوئی ہے تین بجے سینٹ کا اجلاس ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ابھی بدستور تین بجے تک ہی ہے چونکہ ساری نظریں جو ہے وہ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی رہشگاہ پر لگی ہوئی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اب اس حوالے سے حتمی طور پر کیا فیصل کر لیتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ملاقات نہیں ہو سکی ہے یہ اسی وجہ سے یہ تمام طرح جسے چیڈول ہے وہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے اس میں ردو بدلہ سامنے آ رہا ہے تو اب یہ جو ملاقات ختم ہوگی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف سامنے آئے گا جی یو آئی کا تو اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ معاملات آگے چلیں گے لیکن فیل وقت یہ بتایا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ساڑھے بارے وجہ اب ہوگا اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ چھبیس بھی آئینی ترمیم کا مصابدہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا دوسری طرف قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ قومی اسمبلی بھی آج چھبیس بھی آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا مزورے کے لیے تام اس سے پہلے سینٹ میں اس بل کو پیش کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اچھا ازر وفاقی کابینہ کا اجلاس کل بھی ہوا تھا اور آج بھی اجلاس ہونا ہے دیکھیں جی کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا وہ اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جمعیت علماء السلام بالخصوص مولانا فضر ایمان کا یہ موقف تھا کہ حکومت جو ہے وہ جذبادی نہیں نہ کرے جب تک پاکستان تیریک انساط کے یہ جو لیڈرشپ ہے اس کی ملاقات بانی چیئرمن کے ساتھ اڈیالا جیل میں نہیں ہوتا تھی اور وہاں سے کوئی فیصلہ سامنے آئے گا تو اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اپنی حکمت تملی کے تحت آگے بڑھے کیونکہ اس لیے رات کو وفاقی کابینہ کے اجلاس جو ہے وہ موقع کیا گیا اور آج صبح پہلے نو بجے کا ٹائم رکھا گیا اور اب جو ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس ساڑھے بارے بجا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ سے اپ ڈیٹ اسے لیتے رہیں گے فلحال آپ کا شکریہ ازر 26 وی آئینی ترمیم کا معاملہ ہے شہر اقتداء میں مولانا فضل رحمان کا گھر پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز سیاسی رہنماؤں کی مولانا فضل رحمان سے ملاقاتوں کا زلسلہ بیچاری ہے شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو نے رات گئے مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پہنچ کر ان سے ملاقات کی بلاول پھٹو اور مولانا فضل رحمان کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ملاقات میں مجوزہ 26 وی آئینی ترمیم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ایک کھنٹے سے جاری رہنے والی ملاقات میں بلاول پھٹو کے ہمراہ سید نفیر کمر مرتضی وحب اور جمیل سمرو موجود تھے مولانا فضل رحمان کے ہمراہ مولانا لطف الرحمان اسد محمود اور کامنا مرتضی موجود تھے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے وحف کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران حکومتی وحف بھی مولانا کے گھر پر موجود تھا بلاول بھٹو کہتے ہیں آئینی بینچ بنوا کر ہی اسلام آباد سے واپس آؤں گا چاہتا ہوں آئینی ترمیم آپوزیشن کے ساتھ مل کر لائیں آپوزیشن کو قائل کرنے کی آخری کوشش کروں گا مولانا سے کہوں گا آج کی سیاست بھول جائیں ساتھ آئیں ووٹ ڈالیں اپنی کوشش میں ناکام ہوا تو پھر جمہوریت اور وفاق کے لیے دعا کرنی چاہیے حیدر آباد میں سانہ کارساز کی آدمی جلسے سے خطاب میں کہا برابری کی عدالت بنانا پڑے گی ہم نے پی ٹی آئی کی آج بانی سے ملاقات کا بندوبست کرا دیا تھا آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا وفاقی آئینی جو عدالت ہوگا اس میں برابری کا نمائندگی ہوگا انہوں نے کہا کہ عدالت نہیں ہوگا بینچ ہوگا میں نے کہا چلے بینچ بنائیں مطالبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں رہ سکتا تو جسٹس فائز عیسیٰ بھی نہیں رہے گا مگر یہ آئین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ آئین سازی مولانا فضل رحمان صاحب اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں ان کا مطالبہ تھا طریقہ انصاف والوں کے اجازت دیا جائے گوکیدی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے اس ملاقات کبھی آج ہم نے بند بس کیا تھا مولانا فضل رحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا آئے ہمارے ساتھ آئے اور کل پرسو اس ووٹ پہ آپ اپنا ووٹ ٹالے اگر میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے اگر اپوزیشن آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا میمبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی آئین سازی کرنا پڑوں گا جو متنازہ راستہ ہے اسی راستہ پہ چلنا پرے گا اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین سازی کے حوالے سے ڈرافٹ ہے میں خود وہ ڈرافٹ نیشنل اسیمبلی میں پیش کروں گا اس آئین سازی کا پروسس کو مکمل کروں نہ کر سکا تو میں حکومت کی دو دہائی اکثریت کے ساتھ مل کے یہ کام کر کے دکھاؤں گا آئینی ترامیم پر مشابرت کے لیے تحریک انصاف کا باب تاجبانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گا جیئرمن پی ٹی آئی بیرسے گوہر کہتے ہیں کہ ابھی ملاقات کا وقت ہے نہیں ہوا نہ ہی ہمیں ملاقات کے وقت سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کے سیکیٹری اطلاع شیخ فقاس اکرم کہتے ہیں کہ اڈیالا جیل حکام سلمان اکرم راجہ کو بانی پی ٹی آئی سے مننے کی اجازت نہیں دے رہے بیرسے گوہر علی زفر اور اسد کیسر کو کلیرنس دے دی گئی ہے بیرسے گوہر نے فیصہ کیا ہے کہ جب تک دیئے کے تمام نام کلیر نہیں ہوتے ملاقات نہیں کریں گے بیرسے گوہر جیل کے باہر کھڑے ہیں سابزادہ حامد رضا بھی موجود ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں نے آئینی ترمیم کے مساودے پر رہنمائی کے لیے بانی سے ملاقات کرانے کی درخواست کی تھی اور خبر ہے راولپنڈی سے اڈیالا میں خیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں دو روز کی توسیح کر دی گئی ہے پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خطشات کے باعث پابندی میں توسیح کی بابر ملک سے تفصیلات جانتے ہیں بتائیے بابر جی بابر بابر سے رابطہ کریں گے اپ ڈیٹ کریں آپ کو پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خطشات کے باعث پابندی میں توسیح کی ہے پابندی کا اطلاع سیاسی قیدیوں سمیت ہم قیدیوں پر بھی ہوگا پنجاب حکومت نے اٹھارہ اکتوبر تک اڈیالا میں ملاقاتوں پر پابندی آئیت کی تھی اور سیکیورٹی خطشات پر پابندی میں دو روز سے زائد کی توسیح بھی کی جا سکتی ہے یہ کہا گیا تھا اور اب پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خطشات کے باعث پابندی میں مزید دو روز کی توسیح کر دی ہے کھیل اب شروع ہو گیا ہے اور پھر یہ کہیں گے مجھے کیوں نکالا شیخ رشید کی انصداد دہشت گدی عدالت کے باہر میڈیا سے افتگو کہا آئینی ترامیم کے معاملے پر کہہ دیا کہ یہ سمی اللہ اور قلیم اللہ کا مقابلہ ہے مولانا کو سلام پیش کرتا ہوں آج مولانا فضل الرحمن کا عوام میں بہتر اور اونچا مقام ہے کسی زند مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کرنے چاہوں گا مولانا فضل الرحمن کا عوام میں بہتر مقام ہے اونچا مقام ہے میں بھی کسی دن ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی حالات چھیک ہوں گے حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور یہ لوگ اپنے اپنے گھر جائیں جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں آئینی ترامین پر پارلیمانی جماعتوں نے کھیشتانی کا نئے ریکارڈ قائم کر دیا ہے آئینی ترامین پر قانون سازی کے لیے پورا عمل متنازع اور شرمناک ہے تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام متنازع آئینی ترامین کا حصہ نہ بنیں مخصوص نشستیں مزاق بنا دی گئیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم بدنیتی پر مبنی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے پنجاب حکومت نے فریق بن کر طالبہ کیس خراب کیا کیس کے حقائق ہائے کورٹ کے فل بینچ سماعت سے ملیں گیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ غیر معصر نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے اکثریتی آٹھ ججز نے دوسری وضاحت جاری کر دی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی حیثیت نہیں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ہی دی جائیں سپریم کورٹ کے آٹھ ججزوں کی دوسری وضاحت الیکشن کمیشن کی درخواست پر اکثریتی ججزوں نے وضاحت میں کہا تفصیلی فیصلے میں تمام سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں تیہتنر کے آئین کے تحت فیصلے پر عمل درامت ہو جانا چاہیے تھا آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت لازم ہے الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر موثر نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی جانے والی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی کوئی حیثیت نہیں سپریم کورٹ نے ووٹرز کے حقوق کی عمل داری کے لیے ریلیف دیا خاتی حکم میں ججو نے کہا ہم نے تمام آئینی سوالوں کا بغور جائزہ لیا اب کوئی وضاحت نہیں دی جائے گی وضاحت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر شائع کی جائے اور کوئی الیکشن کمیشن کو بھی بھیجی جائے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی الوٹمنٹ سے متعلق جلد فیصلہ کرے گا ذرا الیکشن کمیشن کا بتانا ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ پر بڑھتری حاصل ہے سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے قانون سازی کو عدالتی فیصلوں پر فوقیت حاصل ہے عدالت یہ بھی کہہ چکی ہے عدالتی فیصلوں اور قانون سازی میں پارلیمنٹ کی قانون سازی کو مانا جائے الیکشن کمیشن آئینی دارہ ہے آئین کے مطابق اپنا کام کرتا رہے گا مخصوص نشستوں کی الوٹمنٹ کا معاملہ الیکشن کمیشن نہیں حل کرنا ہے صبحی اسمبلیاں قومی اسمبلیاں اور سینٹ ابھی نامکمل ہے الیکشن کمیشن نہیں اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے نامکمل ہاؤس کو مکمل کرنا ہے مزید خبروں کو پلٹن کا حصہ بنائیں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں بین پی سربراہ اختر منگل مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا پہنچ گئے ہیں اختر منگل مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے مزید کیا تفصیلات ہیں جانے کے حسین احمد چودری سے بتائے گا حسین بین پی کے سربراہ اختر منگل مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے ہیں کچھ دیر کب ہی اختر منگل یہاں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں اور وہ کچھ دیر بعد ہی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کریں گے بین پی کے سرباہ اکتر مینگل جو کہ بیرون ملتھے گزشتہ رات کو ہی وطن واپس پہنچے تھے وہ اور اب کچھ دیر قبل ہی ان کی آمد ہوئی ہے یہاں مولانا فضل الرحمن کے گھر پہ اس سے قبل یہاں پی ٹی ای کا پانچ رکنی وفت بھی یہاں پر موجود ہے جس میں بیریسٹر سلمان اکرم راجہ سابزادہ حامد رضا بیریسٹر گھور اور دیگر جو ہے وہ یہاں پر شامل ہیں وہ بھی مولانا سے ملاقات جاری رکھے ہوئے ہیں اس دوران عام بیشرفت ہوئی ہے کہ بین پی کے سرباہ اکتر مینگل بھی عام پہنچے ہیں اور وہ بھی اب مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کریں گے بہت شکریہ حسین تفصیلات کے لیے مولانا فضل الرحمن سے اتفاق نہ بھی ہوا تو بھی نمبر پورے ہیں یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما خواج آصف اور صحافی نے خواج آصف سے سوال کیا کہ بار بار اجلاس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے تو خواج آصف کہتے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جے یو آئی یا پی ٹی آئی کی لچک کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا مولانا فضل الرحمن سے اتفاق نہ بھی ہوا تو بھی نمبر پورے ہیں یہ کہتے ہیں خواج آصف کنسنسز کریئیٹ کرنے کی کوش کر رہے ہیں باقی پہلا تو ہمارے پاس ہیں لیکن کنسنسز ہو جائے کانسٹویشنل مینمنٹ کے لیے اچھی بات ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہے اس کی سنٹیٹی جو ہے ہو جا رہا ہوتا ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی نے کوئی لچک دکھائی ہے یا ان کی طرف سے کوئی جواب ہے یا میرے لیے پریمیچور ہوگا کوئی بات کرنا جائے اگر کوئی کنسنسیٹ ڈیبلپنی ہو سکتا مولانا کے ساتھ تو پھر نمبرز ہیں خود ہی کر لے گی مسلم نگنون کے سینٹر عرفان صدیقی نے بھی صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ آئینی مسابدہ تیار ہے وفاقی کابینہ نے منظور کرنا ہے مسابدہ وفاقی کابینہ سے منظور ہو جائے تو سینٹ پہ آ جائے گا تیروی ترمیم کے بعد روایت رہی ہے کہ آئینی ترمیم تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے ہو انہوں نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ اتفاق رائے کی آخری کوششوں ہو رہی ہیں تھوڑی دے تک تمام صورتحال واضح ہو جائے گی فضل الرحمان کے اتفاق رائے سے اصل مسابدہ میں ترمیم کی گئی مسابدہ تیار ہے کیابنٹ نے اپروف کرنا ہے تو ہاپفلی اس کے بعد پھر سینٹ میں آ جائے گا سر یہ تاخیری کیوں آ رہی ہے بسیتر جو کنسنسز کی کوششیں ہو رہی ہیں تو اس اتفاق رائے کے لیے میرا خیال ہے آخری کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کا سمر ابھی تھوڑی دیر بعد تک ہمیں پتا چل جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آئینی ترمیم جو ہیں وہ آ رہیں گی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ کنسنسز ہے اس کا ہمارے ساتھ ان کی مرضی ان کی خواہش کے مطابق ارسی چیزوں میں وہ اریجنل ٹرافٹ آس نے ترمیم کی گئی وہ آن بورڈ ہیں پوری طرح اور ہمیں یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو سپورٹ کی یہ ان کے بارے میں ہم کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتے خود پی ٹی آئی بھی نہیں کر سکتے جی ایچ کیو حملہ کیس میں پولس نے چالان ایٹی سی میں پیش کر دیا عدالت نے ملزمان کو چالان نقول کی کوپیاں تقسیم کر دی آئندہ سماعت پر ملزمان پر فردج اور مائد ہونے کا امکان ہے راول پنڈکین صداد دہشتگردی عدالت نے سماعت تیس اکتوبر تک ملتوی کر دی مقدمے میں پندرہ نامزد اور دو سو نامالو ملزمان شامل ہیں نامزد ملزمان میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود راجہ بشارت شیخ رشید علی امین گنڈا پور واسق قیوم اباسی صداقت اباسی اور دیگر شامل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظار پنجوتھا کی بازیابی سے متعلق سماعت کا تحریری حکم نامجاری کر دیا عدالت میں ریپورٹ پیش کی گئی جس میں لکھا کہ انتظار حسین پنجوتھا خفیہ ادارے کی تحویر میں نہیں ایس اس پی انویسٹگیشن کی سبراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ایس اس پی انویسٹگیشن اس کیس میں پولس کے فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں ایس اس پی فوکل پرسن فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے عدالت انتظار حسین پنجوتھا کی پورٹیجز وکیل درخواست گزار کے ساتھ شیئر کرنے کی ہدایت کی ہے عدالت کو بتایا گیا کہ انتظار پنجوتھا کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے بھی آئی بی کو خط لکھا گیا ہے پی ایم اے پاسنگ آؤٹ پریڈ دوہزار چوبیس پاکستان میلٹری اکیڈمیک آکول میں مختلف تربیتی کورسز مکمل کرنے والے کیڈیٹس کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی پریڈ میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈیٹس نے خورجوش انداز میں ڈریل مہارت کا مظاہرہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق مہمان خصوصی چیئرمن جوائنٹ چیٹس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہش شمشاد مرزا نے کیڈیٹس میں اعزازہ تقسیم کیے ایک سو پچاس پی ایم اے لانگ کورس انہتر انٹیر ریٹڈ اور چوبیس میں لیڈی کیڈیٹ کے شرکہ پاس آؤٹ ہوئے ایراک اردن مال دیپ سری لنکا فلسطین اور دیگر دوست ممالک کے کیڈیٹ بھی شامل تھے ایردن ملى اللہ صرف رکھر منا خرم ورکتی ہے ایردن محتمال لے دیگر دیگر دوست مجھے اسکتعلق نجول کرجنے کے لہے اوڈا مجھے وشأن ما اوڈا ملک ساتھ برای و خواهر ہے مختلف اللہ کے ساتھ بے دیمارے اللہ اور مجھے ازاد ہمارے اللہ کی تفریم اس نے ایترین کیا مجھے کی طرف میں ا 分قاً جنس کرتا ہوں جنس کرتا ہوں و جنس کرتا ہوں اور جنس کرتا ہوں میں صرف اقترابہ جنس کرتا ہوں اگرام صرف علیہ بدی روست کرتا ہوں پاکستان ملٹری اکیڈمی پلیز اکریٹیکل رول انشورنگ سیفٹی این سیکیورٹی افر کنٹری بائی ٹریننگ فیچر لیڈرز آف پاکستان آرمی پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اور خبر دیں گے آپ کو بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تیہ ہو گئی اڈیالہ جا رہے ہیں پہلے دو لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی تھی اب ملاقات کی اجازت مل گئی ہے اڈیالہ جا رہے ہیں علی زفر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اختر منگل سے بھی ہماری ملاقات ہو گئی ہے پی ٹی آئی وف مولانا فضل الرحمان کے گھر سے اب اڈیالہ جیل کے لیے روانہ ہو گیا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تیہ ہو گئی ہے اڈیالہ جا رہے ہیں بیریسٹر علی زفر کا بتانا ہے کہ پہلے دو لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی تھی جو اب مل گئی ہے اور یہاں براب کو بتائیں چیئرمن بیپلز پارٹی بلاول پھٹر زدداری کی قیادت میں بیپلز پارٹی بف وزیراعظم ہاؤس پہنچا ہے وزیراعظم سے ملاقات کے لیے وزیراعظم سے پیپلز پارٹی کے وف کی ملاقات ہوگی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ملاقات میں اسحاق دار آزم نزید آرر شہری رحمان اور دیگر شامل ہیں اظر فاروق سے مسئل تفصیلات لیں گے بتائے گا اظر آجی اس وقت وزیراعظم شباز شیف سے پیپلز پارٹی کے وف کی انتہائی اہم پر ملاقات کیا ہے وہ شروع ہو چکی ہے سید نوید کمر مرتضی وحاب بلاول بکو زرداری کے ساتھ موجود ہیں جبکہ آدم نزید تارڈ اور اسحاق تار وزیراعظم شباز شیف کی طرف سے موجود ہیں یہاں پر اس ملاقات میں جو رات گئے ملاقات ہوئی ہے بلاول بکو زرداری کی مولانا فضل رحمان کے ساتھ آئینی ترامین کے حوالے سے اس پر تفصیلی طور پر اب وہ وزیراعظم کو بریف بھی کریں گے اور اس حوالے سے جو مستقبل کی حکمت عملی ہے اس پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا تو یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے جس کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ حکومت تو آئینی ترمیم کے مرضوری کے حوال اس سیگلہ سٹیپ کیا وہ لے گی ٹھیک ہے آزم فاروق اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ بلاول بکو کی قیادت میں پیولز پارٹی وحف وزیراعظم ہاؤس پہنچا ہے انزم ملاقات کرنے کے لیے اور ملاقات میں سیاست صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اس ملاقات میں اس آگٹار آزم نزیطار شریر رحمان نویت قمر اور مرتضی وحاب شریک ہوئے ہیں اسٹرائیلی وزیر آزم کی رہاشگاہ پر ڈران حملہ ہوا ترجمان اسٹرائیلی وزیر آزم نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا قیسریہ کے علاقے میں واقع رہاشگاہ پر ڈران فائر کیا گیا حملے کے وقت اسٹرائیلی وزیر آزم اور اہلیہ موجود نہیں تھے حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اسٹرائیلی حکام نے کہا لبنان سے اسٹرائیل میں داخل ہونے والے ایک ڈران نے وستی قصبیق احسریہ کو نشانہ بنایا ہے جبکہ دو ڈران مار گرائے حملے کے بعد لبیب میں سائرن بجھٹ ہے اور وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد شئیمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے گھر پر پہنچ گئے ہیں اس وقت آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کیا تفصیلات ہیں حسین احمد چوہدری سے جانتے ہیں بتائیے حسین جی دیکھیں پانچ رکنی پی ٹی آئی وفد جیسے ہی مولانا کے گھر سے اڈیالا جیل کے لیے روانہ ہوا ہے تو ساتھ ہی بلاول بھٹو اچانک مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے ہیں اور بلاول بھٹو سخت سیکیورٹی اثار میں جو ہے وہ مولانا کے گھر داخل ہو چکے ہیں ان کی ملاقات بھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس سے قبل جو بانی پی ٹی آئی سے پانچ رکنی وفد اڈیالا جیل جن کو اجازت ہوئی تھی رات کو ان میں سے صرف تیتین کو آج ملنے کی اجازت دی گئی تھی دو کوئی اجازت نہیں ملی تھی جس کے بنا پر جو پانچوں ارکان تھے وہ مولانا کے گھر آئے انہوں نے یہاں پر مولانا سے ملاقات کی اور کچھ دیر قبل وہ یہاں سے اڈیالا جیل روانہ ہوئے ہیں اصد کیسر بیریسٹر گوھر علی زفر صاحب زادہ حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ انہوں نے ملاقات کیا مولانا فضل الرحمان سے اور اس دوران اختر منگل بھی یہاں پر پہنچ چکے تھے ان کی بھی مولانا نے اس سے ملاقات ہوئی ہے یہاں پر بیریسٹر علی زفر نے مخصر مفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ پہلے دو لوگوں کو ملاقات کی جازت نہیں حسین آپ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کا شکریہ نیوز بلٹن سے فلال اتنا ہی دیکھتے رہیے اے آر بائنیو